ہلو دوستو نمسکار آدھا اب ستشیہ کال میں ہوں کمر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں حبز کا انجینئر چینل دوستو آج ہم ایک ایسی چیز کی بات کریں گے جو آپ کے تینوں دوشوں کو بیلنس کرنے میں کام کرے گی وات پت اور کف اگر آپ کو وزن بڑھانا ہو تو بڑھا بھی سکتے ہیں اگر کم کرنا ہو تو کم بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایک آن تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بین ایک ٹائم خراب کیے ہوئے بین ایک ٹائم ویسٹ کیے ہوئے دوستو جن لوگوں کا وزن بڑھا ہوا ہو جن لوگوں کے شریر کے اندر کف دوش بہت زیادہ بڑھا ہوا ہو ایسے لوگوں کو دودھ اور دودھ سے بنے پروڈیکٹس کھانے کی مناہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دہی پنیر مکھن گھی کھانے سے مناہ کیا جاتا ہے ان کو یہ بات بولی جاتی ہے کہ ان چیزوں کا سیون کم کریں لیکن جو چھاچ ہے جو بٹر ملک ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند چیز ہے چھاچ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ دہی کو مدھانی ڈال کر متھتے ہیں تو مکھن نکل جانے کے بعد نیچے جو پانی بچ جاتا ہے اس کو چھاچ بولتے ہیں جو ویسے آپ دہی سے لسی بناتے ہیں بینا مکھن نکالے ہوئے وہ چھاچ نہیں اس کا آپ کے شریر کو کوئی فائدہ نہیں جو پانی مکھن نکلنے کے بعد بچتا ہے وہی چھاچ ہے وہی آپ کے لیے فائدے مند ہے جن لوگوں کے شریر کے اندر کف دوش بڑھا ہوا ہو ایسے لوگوں کو بھی یہ بہت فائدہ کرے گی جن لوگوں کے شریر کے اندر پت دوش بڑھا ہوا ہو ایسے لوگوں کو بھی یہ بہت فائدہ کرے گی جن لوگوں کے شریر کے اندر وات دوش بڑا ہوا ہو ایسے لوگوں کو بھی یہ بہت فائدہ کرے گی لیکن لینے کی ودھی تینوں کی الگ الگ ہے لیکن اس کو لینے سے پہلے آپ ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ آپ دہی کو متنے سے پہلے اس کے اندر پانی تو ڈال سکتے ہیں لیکن دودھ کا تیہ نہیں ڈالیں اگر آپ اس کے اندر دودھ ڈال لیں گے تو پھر اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا دودھ اور دہی کا کمبینیشن آپ کو نقصان کرے گا دودھ کے اندر لیکٹوز ہوتا ہے دہی کے اندر لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے لیکٹک ایسیڈ اور لیکٹوز کا کمبینیشن آپ کے شریر کے لیے صحیح نہیں تو اس وجہ سے جب بھی دہی کو متیں اس میں پانی ڈالیں دودھ کبھی نہیں ڈالیں دوسری بات اس کا سیون آپ سردیوں میں بھی کر سکتے ہیں بلکہ سردیوں میں ہی کریں سردیوں میں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی سردیوں میں ہمارے شریر کے اندر پت دوش ویسے ہی تھوڑا بڑھا ہوا ہوتا ہے تھوڑی ہماری اگنی ویسے ہی زیادہ تیز ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کا سیون آپ کو سردیوں میں ضرور کرنا چاہیے جن لوگوں کا پت دوش بڑھا ہوا ہو ایسے لوگ اس کے اندر شکر ڈال کر پھر اس کا پریوک کریں شکر سے میرا مطلب چینی نہیں جو شکر گڑ کے ساتھ بنتی ہے جو وہ براؤن سا پاؤڈر آپ پک کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس شکر کا پریوک کرنا ہے چھاچ اور شکر کا نسخہ آپ کے پت دوش کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ سہائتہ کرے گا جن لوگوں کا وات دوش بڑھا ہوا ہو ایسے لوگ بھنا ہوا جیرہ سیندھا نمک اور ہینگ کو اس میں ڈال کر پھر اس کا سیون کریں اس سے آپ کا وات دوش نینترن میں آ جائے گا جن لوگوں کا کف دوش بڑھا ہوا ہو ایسے لوگ چھاچ کے ساتھ سونٹھ کالی مرچ پپلی اجوائن اور سیندھا نمک ڈال کر پھر اس کا سیون کریں تو اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا تو آپ اپنے تینوں ہی دوشوں سے اس کے سیون سے مقت ہو سکتے ہیں ویسے تو اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں لیکن پھر یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی کبھی پھر ایک اور ویڈیو میں اس کے اوپر بناوں گا اس میں پھر میں آپ کو اس کے فائدے باری باری سے بتاؤں گا تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں تب تک کے لئے شبہ خیر نمشکار وندے ماترم